امید آپ خیریت سے ہوں گے تو آواز کے لئے معذرت میرا گلہ تھوڑا خراب ہے دعا کریں یہ اللہ تعالی صحیح کر دے اور آج ہم ہارویسٹ کرنے لگیں اپنے دھنیے کی پانچویں دفعہ تو پانچویں دفعہ اس کی ہارویسٹنگ ہوگی تو میں ایک دفعہ اسے کارٹ لوں پھر آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ہمیں کیا حاصل ہوگا ہے ویسے تو یہ جونسہ ہے نا اب بیجیوں پر آنے لگ گیا آپ دیکھنے بڑا بڑا ہونے لگ گیا لیکن یہ اس بار چل جائے گا نیکسٹ بار شاید یہ نہ چلے پر میں اس کو اب کٹوں گا نہیں کیونکہ رمضان شروع ہو گیا تو ہمیں کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی دھنیے کی ضرورت ہوگی اور روزوں سے باہر جانا اچھا نہیں لگتا بندے کو نا بعض دفعہ دل نہیں کر رہا ہوتا تھوڑا سا دھنیہ چاہیے ہوتا اگر ہمیں مگوائیں گی تو یہی سہی پورا کر دوں گا تو اس میں یہ ہے کہ یہ دھنیہ جو انسا ہے نا ہمیں روزے روزے تو تقریبا نکالی جائے گا تو اس لئے اس کو برنا پہلے میرا پلان تھا کہ اس کو میں اخار دوں گا اور اس کی جگہ نیا بیج لگاؤں گا یا کوئی اور چیز لگا دوں گا لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ نہیں اب روزے گزار لوں تو رمضان کے آخری عشرے میں اس کو جو انسا ہے نا ختم کر کے کوئی اور چیز لگا دیں گے یا نیا دھنیہ جو انسا ہوتا ہے نا کورین دھنیہ ہوتا ہے جو انسا وہ لگائیں گے تو وہ گرمیوں میں بڑا اچھا جل جاتا ہے تو میں ایک پر اس کو ہارویسٹ کر لوں پھر آپ سے شیئر کرتا ہوں جی فرنڈز تو یہ میں نے ہارویسٹ کر لیا ہے دھنیہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تقریباً اتنا ہمیں آسل ہوئے ہے ایک گھٹی جتنا یہ ایزیلی ہارویسٹ ہو گیا تو شروع شروع میں بڑی اچھی ہے ہمیں اس کی یلڈ ملتی رہی ہے لیکن اب کی یلڈ ہو گئی ہے لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں تو یہ ہمیں جو انسا ہے ہماری محنت وصول ہو گئی ہے اور اس کے اندر یہ کھڑا ہوا ہے ٹوماٹر لگایا تو میں نے تھا پلین بی کے لیے کہ جب یہ اخواڑوں گا تو ٹوماٹر اوپر آ جائے گا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا ٹوماٹر چلا نہیں ہے اس طرح سے تو بہرحال اس کے اندر کوئی اور چیز لگائیں گے ابھی اس کو ایسے ہی کھڑا رہنے دیں گے تو جب رمضان گزرے گا پھر اس کے اندر کوئی اور چیز لگائیں گے پہلے میرا ارادت تھا کہ اس کے اندر کوئی اور چیز نہ لگاؤں دھنیا ہی لگاؤں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ رمضان کے آخری عشرے میں دیکھیں گے اس کو کیا کریں گے اور ابھی مجھے دھنیا کی ضرورت نہیں تھی اس کو کاٹنے کی ایک رزن ہے کہ اب آگے ایمفٹس کا اٹیک بہت زیادہ ہوگا ایسے جو کروپس ہوں گی نا گرین ان کے اوپر ایمفٹس کا اٹیک بہت زیادہ ہوگا جب گندم سوکے گی تو وہاں سے تیلہ اڑے گا اور پھر وہ ہر طرح کی گرین چیز کے اوپر آئے گا تو اب گندمیں سوک رہی ہیں وہاں رس ختم ہو رہا ہے تو اب تیلے کا رجحان ہماری سبزیوں کی طرف ہوگا اس لیے ہمیں جلدی سے جلدی اپنی چیزوں کو سیو کر لینا چاہیے یا پھر ان کو سپریے کر کے ہمیں بچانا پڑے گا سابون کا اور وہ ڈش واش کا سپریے یا شیمپو کا سپریے کرنا پڑے گا تو وہ بھی اوپشن ہے لیکن میں نے یہ سوچا کے چلیں ضرورت بھی ہے تو پہلے اس کو ہارویسٹ کر لیتے ہیں تو اس لیے اس کو ہارویسٹ کر لیا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیا کریں اور سجیشنز دیا کریں کمنٹس کیا کریں اور آگے اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینکیو جی اللہ حافظ